جی نیکس گولر السلام علیکم کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں وعلیکم السلام مفتی صاحب کو بھی سلام اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو صحیح کرنے اس کی زندگی دے لنگی عمر تکہ لے کہ وہ ہمیں ایسی باتیں بتاتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں عمل کر سکیں اگر میرا آج کے حوالے سے اللہ کی محبت کا ذکر ہو رہا ہے تو کوئی خاص مزیفہ یا کوئی ایسی ایسی چیز ہے جو ہم لوگ پڑھیں اور ہمیں اللہ کی محبت اور زیادہ اور ان کا خوب اور نصیب ہونے لگے اور جس طرح ایک حدیث ہے کہ آپ صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی سے محبت ہے تو تم اس کا اظہار کر دو اور تاکہ تم انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جو گے غالباً کسی طرح کا کچھ ہے تو کیا ہم اللہ کے لئے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھی اس دنیا میں بھی ہمیں رکھے اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا لیدار وقعب نصیب کرے تو کیاستہ کچھ ہو سکتا ہے اور کوئی خاص جوا ضرور بتائیں تاکہ ہم پڑھیں اور اللہ کا کون بھاس سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا حضر سے پوچھتے ہیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ آپ کی دعائیں اللہ ہمارے حق میں قبول فرمائے اور میں بھی صبح شام آپ لوگوں کو دعائیں بھی کرتا ہوں اپنے حسار میں بھی لے کے آپ کی حفاظت کی حسار بھی بانتا رہتا ہوں جو بھی میرے پیارے دنیا بھر میں ہیں سب کے لئے میں سب کرتا رہتا ہوں تاکہ اللہ ان کو اپنے اپنے مقامات میں محفوظ رکھے اور کسی قسم کے شر سے ان کی حفاظت رہے اور باقی یہ ہے کہ آپ نے اچھا سوال کیا اور اس کے ظاہر ہے کہ اللہ کی ذکر کی بہت سے طریقے ہیں تو ایک طریقہ یہ کہ اللہ کے قروب پانے کا طریقہ جو ہے وہ بذرگوں نے لکھا ہے اس کو نوٹ کر لیں کہ عشاء کی نماز جب آپ پڑھیں تو ویتر نماز سے پہلے ویتر نماز سے پہلے دو رکعت آپ نمازِ حاجت کی نیے سے پڑھیں دو رکعت نمازِ حاجت کی نیے سے پڑھ کے اس میں یہی تصور کرنا حاجت سے کہ اللہ آپ کا قربہ محبت ہمیں چاہیے جو اس کو ہم محسوس کریں ظاہر ہے محبت انسانوں کے دل میں ہوتی ہے اللہ بھی ہم سے کرتے ہی ہیں تب ہی ہمیں اللہ نے جینے کے سامان دے رکھیں لیکن آپ محسوس کریں اس محبت کو واقعی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے محبت کر رہا ہے تو یہ دو رکعت پڑھیں دو رکعت کے بعد ایک سو تین مرتبہ آیتِ کریمہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین ایک سو تین مرتبہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں اور آنکھیں جھکا رہے ہیں تصور یہ کریں کہ اللہ کا فیض ایک نور کی دھاری کی شکل میں میرے دل میں اتر رہا ہے اور دل میرا یوں منور ہو رہا ہے اس تصور کے ساتھ آپ ایک سو تین دفعہ آیتِ کریمہ پڑھیں پڑھنے کے بعد سینے پہ پھونکیں اور پھر کھڑے ہو کے ویتر نواز ادا کر لیں یا پبندی سے فورٹی ون ڈیز کر لیں فورٹی ون ڈیز کر لیں اس میں آپ کو مقصد اول تو حاصل ہو جائے گا ورنہ فورٹی ون ڈیز اور کر لیں ایک چلہ اور کر لیں دو چلے میں آپ کو آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا آپ واقعی اللہ تبارک وطلہ کا قرب محسوس کریں گی اور اللہ تبارک وطلہ آپ سے محبت کر رہا ہے اس چیز کا آپ محسوس کریں گی بہت ہی مجارب ہے بہت لوگوں نے اس پر عمل کیا تو ان کو واقعی ماشاء اللہ اللہ تبارک وطلہ کا قرب محسوس ہونے لگا اور وہ اللہ کی محبت ان کی چاشنی انہوں نے چک لی آپ بھی ان شاءاللہ اللہ کی محبت کی چاشنی چک لیں گے میں بھی دل سے آپ کے لئے دعا کرتا ہوں آمین آمین